السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کے بیچ حضور غوث العالم محبوب یزدانی امیر کبیر سلطان سید اشرف جہانگیر سمنا نیدی اللہ تعالیٰ کی وہ کرامت لے کر آیا ہوں جس میں ایک طالب علم علم کلام کے مسئلے میں سرکار غوث العالم سے بحث کرنے لگا اور بحث کرتے کرتے سرکار مخدم پاک کی شان میں بیعدبی کر بیٹھا اس بیعدبی کی وجہ سے اس کی زبان اس کے مو سے لٹک پڑی پھر بات کرنے کی طاقت نہ رہی حضرت محبوب یزدانی غوث العالم امیر کبیر تاریخ السلطنت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی عدی اللہ تعالیٰ کا معمول تھا کہ نماز جمعہ سفر و حضر میں کبھی ترک نہیں فرماتے تھے جب تک کہ آستانہ روحباد میں جمع مسید تیار نہیں تھی ومقام قصور سمجھولی جو آستانہ روحباد سے سات کوس کے فاصلے پر تھا نماز پڑھنے چاہتے تھے اس قصوہ میں علماء کسرہ سے رہتے تھے بعد ادائے نماز جمعہ وہاں کے علماء اور طلبہ میں سے ایک شخص نے حضرت غوث العالم محبوب یزدانی امیر کبیر تاریخ السلطنت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی دیاللہ تعالیٰ کی خدمت میں مسئلہ علم اکرام پیش کیا کہ بندہ اختیار رکھتا ہے کہ بے اختیار ہیں اور تیسری بات درمیان میں نہیں اگر با اختیار کہیں تو قدریہ ہوتے ہیں اگر بے اختیار کہیں تو جبریہ ہوتے ہیں پس مذہب درمیان جبر اور قدر کے جو کہا ہے وہ کیا ہے حضرت غوث العالم محبوب یزدانی امیر کبیر تاریخ السلطنت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی دیاللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مسئلہ اگلے علماء کو بھی مشکل تھا لیکن بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اختیار ظاہری ہے اور جبر مانوی ہے جیسا کہ مقدمہ یزدوی میں حضرت امام فخر الاسلام نے فرمایا اختیار بی سورہ و جبر بی المعنی وہ طالب علم اپنے غرور علم سے دلائل ناماکول پیش کرنے لگا حضرت محبوب یزدانی غوث العالم کی کلام کو نہ سمجھا اس کی مراد اپنے علمی قابلیت ظاہر کرنا تھی اور اس کی بعد باتوں سے حسد کی پوہ دی تھی سرکار غوث العالم محبوب یزدانی نے ہر بات کا جواب دیا یہاں تک کہ دلائل اور بحث کو توالت ہوئی کہ اس سے کوئی کلمہ خلاف عدب ظاہر ہوا حضرت محبوب یزدانی کے چہر مبارک پر تجلی اسم القحار ظاہر ہوئی فرمایا ابھی تیری زبان کام کر رہی ہے یہ فرماتے ہی اس کی زبان اس کے موں سے لٹک پڑی پھر بات کرنے کی طاقت نہ رہی تمام حاضرین مجلس اس واقعے کو دیکھ کر حیرت بھی تھے اور حضرت کے سامنے معذرت کر رہے تھے اس طالب علم کی ماں ایک غریب بڑھیا تھی اس خبر کو سن کر حضرت غوط العالم محبوب یزدانی امیر کبیر تاریخ السلطنت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانید اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور نہائید عاجزی سے رو رو کر ارز کرنے لگی حضور میرے یہی ایک لڑکا ہے جب اس کی گریہ وزاری حد سے زیادہ گزری تو فرمایا ہے کہ تیر نشانہ پر پہنچا ہوا واپس نہیں آتا لیکن اس کی زبان اس کے موں کے اندر آ جائے گی مگر آثارِ لبنت اس کی زبان سے نہ جائے گا بلکہ اس کی جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی حکلی پیدا ہوگی اور کوئی علم اس قصبے میں زندہ نہ رہے گا مولانا نظام الدین جامل اطائفہ شفی فرماتے ہیں کہ بعد چند مدد کے میں اس قصبے میں گیا دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ بے عدب مر گیا اس کا ایک لڑکا موجود ہے اس کی زبان میں لکنت ہے اور جو قصبہ کو علماء و فضلہ سے بھرا ہوا تھا وہ ویران ہو گیا بعض علماء مر گئے اور بعض کا علم فراموش ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شخص کو بزرگان دین کی خدمت میں بے عدب رکھے درو صاحبان حق کی شان جبروت و جلالت سے رہے گربہ عدب بچ جاؤ گے ہر ایک آفت سے یہ میرے قوسل عالم محبوبیزدانی تاریک السلطنت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی دی اللہ تعالیٰ کی شان ہے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے ہماری لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے